پانچ لڑکے پاوجود سیمی اور آفتاب کے علاوہ ہم میں جڑا جڑا بننے کی صلاحیت پیدا نہ ہوئی سالانہ سپورٹس کے دن سارے کالج میں ہر زبان پر سیمی اور آفتاب کا سکینڈل تھا اتنی جلدی اس قدر دیدہ دلیری اور اپنائیت سے کوئی طالب علم کسی لڑکی کی طرف بڑھنے کی جررت نہیں کر سکتا لیکن وہ دونوں غالباً اس سکینڈل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے سیمی اپنی ہمجماعت لڑکیوں سے مکمل طور پر کٹی ہوئی تھی طیبہ اور فرزانہ تو خیر میڈل کلاس کی لڑکیاں تھی ان کی انگلیاں تو شروع دن سے موں میں تھی لیکن کوسر جو خود گلگبرگی پیداوار تھی وہ بھی اپنی تمام تر جدیدیت کے باوجود عبرو اٹھانے اور کندھوں پر عیسائی لڑکیوں کی طرح کروس کا نشان بنائے بغیر نہ رہ سکتی تھی انجلہ البتہ سار اس سکینڈل سے بچ کر چلا کرتی ہر بات سے بچے رہنے کی وجہ سے اس کا چہرہ ہمیشہ خوفزدہ رہتا جون جون ان دونوں میں فاصلے کم ہوتے گئے اتنا ہی بلا وجہ بغیر سوچے سمجھے اور اپنی بہتری کے خلاف میں سیمی کا گرویدہ ہوتا چلا گیا دل بھی عجیب چیز ہے جب ماننا نہ چاہے تو لاکھ ثبوت پیش کرو ہزاروں دلائل ہوں کچھ نہیں مانتا آفتاب اور سیمی ساتھ ساتھ بیٹھے تھے ان کے نوٹ سانجھے تھے کتابیں ایک تھی وہ ایک پین سے باری باری لکھتے تھے موٹر سائیکل پر میں نے انہیں آتے جاتے کئی بار دیکھا کیفیٹیریا پر وہ ایک گلاس میں دو سٹراؤ ڈال کر مشروب پیتے کالج میں تمام ایک کی خیریت دوسرے سے پوچھتے اس کے باوجود مجھے شبہ تک نہ تھا کہ سیمی آفتاب سے محبت کرتی ہے کیونکہ میرا دل اس بات کی گواہی دیتا رہتا تھا کہ یہ سب چلتی پھرتی چھاؤں ہے انسان لاحاصل کے پیچھے بھاگ کر کتنی لذت حاصل کرتا ہے سالانہ سپورٹس ڈے پر سارا کالج جنس دائرے والے لون میں جمع تھا زیادہ تر نظریں آفتاب اور سیمی پر تھی جو کرسیاں کم ہونے کی وجہ سے ایک ہی کرسی پر ساتھ ساتھ پیٹے تھے پھر لڑکیوں کی چاٹی ریس اناؤس ہوئی سپورٹس کلپ والے ہماری سوشیالوجی کی لڑکیوں کو منع کر گراؤنڈ میں لے گئے اس ریس کے دوران کوسر اور سیمی نے جینز پہن رکھی تھی اور طیبہ اور فرزانہ کھلے پانچوں کی شلواروں میں چاٹیاں سر پر اٹھائے بھاگ رہی تھی کالج کے کئی حلال زادے بازو اٹھائے بپردہ بھاگتی ان ہرنیوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں حرام زادے ہو گئے تھے ایسوں ہی میں سے ایک میوی تھا فرزانہ کی چاٹی ٹوٹ کر پاش پاش ہو گئی سیمی نے کئی فاول کیے طیبہ بھاگی تو جیداری سے لیکن کوسر سے پیچھے رہ گئی بلاخر چاٹی ریس میں کوسر سے سیمی ہار گئی اس کے بعد آفتاب اور سیمی چند لمحے ٹھہرے اور پھر وہ دونوں اول چھوڑ کر خدا جانے کہاں چلے گئے اس روز پہلی بار میرے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ شاید سیمی اور آفتاب دور نکل گئے ہوں یہ شبہ میرے دل میں کوسر نے ڈالا تھا وہ چاٹی ریس میں فرسٹ آئی تھی اس کا چہرہ تمتمایا ہوا اور گردن پر پسینے کے قطرے تھے سیمی کی غیر موجودگی میں وہ بہت سمارٹ شائستہ اور قابل قبول لڑکی لگتی تھی کرسیوں کی کمی تھی اس کی واپسی پر میں نے اپنی کرسی اسے پیش کر دی اور شامیانے کے کھمبے کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا چلی گئی کون میں نے پوچھا ہاں جی چلی گئی پچھلی خطار سے امجد نے جواب دیا اس وقت ساری کلاس جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بھی ساتھ گیا اس کا چمچہ کاثر بولی گیا جمال نے جواب دیا اپنے کٹے ہوئے بال دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اس نے پسینہ آلود گردن سے اوپر کیے کمپیٹیشن تو ذرا برداشت نہیں کرتی کیسے بھاگی ہے ہر کے طیبہ اور فرزانہ دوپٹوں سے موں پہنچتی ہوئی ہنسنے لگیں اینجلال بتا اپنے ناخنوں کو دیکھ رہی تھی وہ عزل کی بیچاری تھی ابھی تو چاٹی ریس ہاری ہے جب آفتاب ریس ہارے گی تو پتہ نہیں کیا ہشر ہوگا اس کا کوسر کی زبان پر عورت کا عزلی حسد تھا غصے کی وجہ سے مجھے اس کی شکل بھی کچھ کچھ ٹیڑی لگ رہی تھی پھر سپورس کلپ کا ایک جوان ان تین لڑکیوں کے لیے کوکاکولا لے کر آ گیا فرزانہ اور طیبہ تو شدید اسمت پچاؤ قسم کی لڑکیاں تھی انہوں نے کوکاکولا پینے سے انکار کر دیا لیکن کوسر نے بوتل شکریہ کے ساتھ وصول کی نواری رنگین کرسی پر بیٹھی اور کوکاکولا پیتے ہوئے سیمی کے کردار آفتاب کی کمزوری پلاس کی بدنامی پروفیسروں کی بیبسی پر پڑی لمبی چوڑی گفتگو کا آغاز کیا کوسر تعارفی تقریب والے دن سے زخم خردہ تھی گوز کا مبلغ علم سیمی سے کم تھا لیکن وہ گلبر کے مین بولیورڈ سے آتی تھی جہاں شہر کے امیر الومارہ رہتے ہیں سیمی کے مطالق سن رکھا تھا کہ اس کے اببہ کا گھر گلبر کی ایکسٹینشن نمبر تین میں تھا اور وہ ماں باپ کے پاس رہنے کی بجائے کسی ہاسٹل میں مغرم تھی ایسی لڑکیاں پڑھنے تھوڑی آتی ہیں اگر اس کو سنجیدگی سے پڑھنا ہوتا تو یہ گھر رہے ہاسٹل میں رہتی ہی اس لیے ہے کہ آزادی ہو اور کیا بڑی دیر تک طیبہ اور فرزانہ کانوں کو ہاتھ لگاتی رہیں دراصل ساری بات ڈگری کی ہوتی ہے برقے والیاں بے نقاب لمبی چوٹی کو آزاد خیال سمجھتی ہیں لمبی چوٹی والی کٹے بالوں والی کو بے حیاء جانتی ہے بال کٹی کا خیال ہوتا ہے کہ اس کے تو صرف بال ہی کٹے ہیں اصل خرافہ تو وہ ہے جو دن کے وقت مسکارہ بھی لگاتی ہے اور آئی شیڈو بھی آئی شیڈو والی کو یقین ہوتا ہے کہ وہ بیچاری تو اللہ میاں کی گائے ہے اصل میں تو وہ اچھال چکا ہے جو تپٹہ نہیں اڑتی سی ترو کپڑے پہنتی ہے اور سب کے سامنے سگرٹ پینے سے نہیں چھوٹی سگرٹ نوش بی بی کے سامنے وہ فسادن ہوتی ہے جو نامحرموں کے ساتھ بیٹھ کر بلو فلم دیکھتی ہے بغیرہ بغیرہ اسی طرح مردوں میں بھی نیکی کی تعلی موجود ہوتی ہے اور اس کی کئی ڈگریان مقرر ہوتی ہیں جو شخص صرف نظر باز ہے اور اچھٹی نظر سے لڑکیوں کو آنگتا ہے وہ ان مردوں کو بدماش سمجھتا ہے جو لڑکیوں کی محفل میں راجہ اندر بن کر بیٹھتے ہیں اور لطیفوں اور کہانیوں سے فضا کو غزل الغزلات کی طرح رومنٹک کر دیتے ہیں عورتوں سے باتیں کرنے کے رسیہ ان مردوں کو غنڈا سمجھتے ہیں جو اندھیرے صویرے کیوار کے پیچھے سیڑیوں کے سائے میں غسل خانے کے سنگھ کے پاس چوری چھپے کسی لڑکی کو بازوں میں لے لیتے ہیں چوری چھپے بلے اڑانے والے ان حضرات کو آدھی مجرم سمجھتے ہیں جو کھلے بندوں عورتوں کو کاروں میں بٹھاتے اور ہوتل کے کمرے بک کراتے ہیں کھلے عاشق ان پر آوازیں کستے ہیں جو زنا کے مرتقب ہوتے ہیں اور زناکار ان پر نکتہ چینی کر کے بے قیاس راحت محسوس کرتے ہیں جو زنا بالجبر کرتے ہیں اور قانون کی گرفت میں ملزم ٹھہرا جاتے ہیں یہ ساری باتیں اپنے آپ کو بریوزمہ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں اور ان میں تمام لوگ سوسائیٹی سے اپنے لیے اپروول کا ایک جائز طریقہ تلاش کرتے ہیں ورنہ بات ساری ڈگری کی ہے کسی کو ہلکا بخار ہوتا ہے کسی کو تیز کسی معاشرے میں شرافت کا درجہ نارمل متعین کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے ہوا کیا ہے؟ آخر کو جمال نے سوال کیا ہوا کیا نہیں؟ تم کسی فرسٹ یئر کے لڑکے سے پوچھ لو سٹاف روم میں جا کر کسی کیمسٹری کے پروفیسر حساب اردو کے پروفیسر سے پوچھ لو سیمی بیگم کو عشق ہو گیا ہے آفتاب سے کوسر بولی تھن سے کسی نے میرے سر پر لوہے کی ہتھوڑی ماری پہلی بار مجھے خیال آیا کہ شاید سیمی مجھ سے محبت نہ کر سکے سب سے پہلے مجھے سیمی کے اظہارِ اشتہاں نے متاثر کیا کچھ کھاتی رہتی تھی یا کھانا چاہتی تھی ہر اہد میں ہر معاشرے میں مختلف عمر کی عورتیں اپنی اشتہا کی نمائش کرتی درپردہ ہو جاتی ہیں وہ نہ صرف عام محفلوں میں چیڑی چوگا کھانے لگتی ہیں بلکہ اشتہا کے اظہار سے بھی انہیں نفرت ہو جاتی ہے کیونکہ ایک بھوک سے ہمیشہ دوسری بھوک کا سراغ جلتا ہے پشلی صدی میں بھوک کی نمائش جنسی آمادگی کے مترادف تھی میلوں ٹھیلوں پر یاروں سے لڈو جلیبیاں لے کر کھانے والی بنتوں مردوں میں تو مقبول تھی لیکن اپنی ہم جنسوں میں وہ بڑی بدنام تھی اور سسرال جا کر بسنا اس کے لیے مشکل تھا لیکن اس دور کی موڈرن لڑکی نے کھانے کے آداب ہوتلوں سے سیکھیں ڈائننگ ٹیبل کی میز سے اخص کیے ہیں ہوائی جہازوں کے سفر میں جہاں اپنے اپنے ٹریل لگے لگائے آتے ہیں اور جہاں آپ کے ٹریے میں دوسروں کی شراکت ممکن نہیں ان ہوتلوں ہوائی سفروں نے لڑکیوں کا نہ صرف چمچ کانٹا علیدہ کر دیا ہے بلکہ ان کی بھوک کو فردن فردن بڑی اہمیت دے دی ہے اب بیف برگر چبانے والی دورے سٹراؤ سے کوک پینے والی زبان کے چٹخارے سے کون چاٹنے والی لڑکی ندیدی نہیں دل آویز ہے اتنے سارے ٹیلیویزن کے اشتہاروں میں موڈلز کو چائے پیتے چوینگم چباتے بسکٹ کھاتے دیکھنے کے بعد کھاتی پیتی لڑکی مرد کا آئیڈیل بن گئی ہے ویسے بھی مرد کا عورت کی بھوک سے ڈھکا چھپا لیکن بڑا پرانا رشتہ ہے جب کبھی کوئی مرد کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اس عورت کی بھوک مٹانے کا چسکہ پڑ جاتا ہے پھر وہ اس کی جذباتی بھوک مٹانے کے لیے اس کا سہارا بنتا ہے ذہنی خالہ جو بھوکی کی شکل ہے ختم کرنے کو اس سے باتیں کرتا ہے اس کی جذباتی بھوک کی تفریق کا سامان مہیا کرتا ہے جسمانی بھوک بچوں کا باعث بنتی ہے اور پھر انہی چھوٹی چھوٹی اشتہائیں ختم کرنے میں اس کی ساری زندگی صرف ہو جاتی ہے پرانے زمانے میں بھی شوہر اپنی ماں سے چھپ کر اپنی نوبیاتہ بیویوں کی ذہنی جذباتی جسمانی بھوک مٹانے اوپر والی منزل میں جاتے تو ان کے ہاتھ میں قلقن کے دونے اور ملسری کے ہار ہوتے آج بھی جب ملاقات ہوتی ہے تو کوک پلانے کون کھلانے اور بیف برگر اڑانے کے لیے کسی ریستوران میں لے جانا پڑتا ہے کھانے والی کبھی بل ادا نہیں کرتی بلکہ کھلانے والا اسے اپنی نیک نصیبی سمجھتا ہے موڈرن لڑکی یہ بھید سمجھ گئی ہے کہ بھوک کا دکھلاوہ مرد تک یہ پیغام پہنچاتا ہے اپنی بھوک کو نمائع کرتے ہی آج کی لڑکی مرد کی بھوک میں برابر کی شریک ہونے کا وعدہ کرتی ہے طیبہ کوسر اور فرزانہ سے سیمی خوبصورت تو نہ تھی لیکن وہ لباس میں نشست و برخواست گفتگو کھانے پینے میں سب سے آگے تھی جب کبھی وہ کلاس میں داخل ہوتی اس کے موں میں چونگم ہوتی جو ہی پروفیسر کلاس سے جاتا وہ اپنے کینوز کے تھیلے میں سے سیب نکالتی اور اسے اپنی آستین پر ساف کر کے کھانے لگتی سیب کھانے کا بھی اس کا عجیب طریقہ تھا وہ سیب میں تیکھے دانت اتارتی اور کڑک کی آواز کے ساتھ موں پڑے کر لیتی ایک ہی ہفتے کے اندر اندر اس کا سیب ساری کلاس میں گھومنے لگا تھا ایک بائٹ لے لو ایک دن اس نے مجھ سے کہا میں ایک ایسے گھر سے سوشیالوجی کی کلاس میں گیا تھا جہاں جھوٹے برتنوں میں کھانا گناہ ہوتا ہے اس طرف سے کھالو میں نے یہاں سے نہیں کھایا اس نے سیب کی ساف ستری طرف پیش کر دی میں نے سیب اس سے لے لیا اور این وہاں دانت کار دیئے جہاں سے اس نے کڑاک سیب کٹا تھا بھوک کے معاملے میں وہ بہت بودی تھی وہ گھنٹے گھنٹے کے بعد بھوکی ہو جاتی یا یوں سمجھئے کہ یہ اس کا لاد تھا بہت جلد ہماری کلاس ایک خاندان کا روپ اختیار کر گئی اس لیے سیمی کی باتیں کسی کو عجیب نہ لگتی تھی بھئی میرے پاس پچھتر پیسے ہیں لیکن مجھے کوک پینا ہے ہے کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ افتاب ہمیشہ اس کی ساتھ والی سیٹ پر ہوتا اچھا بھئی اور کون کون کوک پینے جائے گا ادھے پورے سب ہی تیار ہو جاتے پھر سب اپنی اپنی نقدی اس کے ڈسک پر دھرتے جاتے وہ حساب لگاتی جب رقم پوری ہو جاتی تو ہم سب کوک پینے چلے جاتے کینٹین پر بھی عجب تماشا رہتا کوئی سیون اپ مانگواتا کوئی فینٹا مانگواتا کوئی کوک اب سیمی کبھی کسی سے مانگ کر گھوٹ پیتی کبھی اپنی بوتل پیش کر کے کہتی پی لو طیبہ تم نے تو فینٹا مانگویا ہے سیون اپ کا بھی ایک سپ لے لو بھئی جب طیبہ ہچکچا تھی تو وہ اپنے کینوس کے تھیلے میں سے ٹیشو پیپر نکال کر بوتل کا مو ساف کرتی اور کہتی خدا قسم اب تو کوئی حرج نہیں ہے شروع شروع میں سیمی ایسی سپورٹی لڑکی نظر آئی کہ کلاس والوں کو شبہ تک نہ ہوا کہ وہ آفتاب کی ہپ پاکٹ میں ہے ان دنوں میں ہر روز اس میں کوئی نئی بات کوئی نئی عدہ دریافت کرنے کی سٹیج میں تھا میری یہ سٹیج تحیر کی تھی جو کچھ مجھے نظر آتا میں اسے پوری طور پر حضم بھی نہ کر پاتا کہ دوسرے دن اس میں کچھ اور نیا کچھ اور دلچسپ اور حیران کو نظر آ جاتا سب سے بڑی تبدیلی جو آفتاب سے ملنے کے بعد اس میں آئی اردو کی سوج بوجھ تھی اب وہ ایسی اردو بولنے لگی تھی کہ بڑے بڑے اردو باز اس کا موں دیکھتے رہ جاتے سوشیالوجی کی کلاس میں وہ سب سے باتونی ٹرکی تھی پروفیسروں کے نظریات سے ٹکر لینا اور چھوٹے سے لطیفے پر دیر تک ہنستے رہنا اس کا محبوب مشقلہ تھا دراصل اس میں وہ خوش اعتمادی کا خمیر تھا جس سے اس کی شخصیت کی تمام دلاویزی میں پھول لگے تھے بھوک کی نمائش کے بعد سیمی کی ہنسی میں بڑی جنسی کشش تھی وہ عموماً گردن پیچھے کر کے غرغرے کرنے کے انداز میں موں کھول کر پاتھدار آواز میں ہنستی ایسے میں اس کے کندے بازو پیٹ چھاتیاں سب ہلکورے لینے لگتے اس کا قہقہ عام طور پر مصنوع ہوتا لیکن اس قدر بناوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک عجیب سی کشش تھی لپسٹیک بریزیر اور سنٹوں کے اشتہاروں کی طرح کوئی چیز آپ کو یقین دلاتی تھی کہ قہقہ محض اشتہار ہے اصل سیمی اس اشتہار سے بھی اچھی ہوگی اس روز پتہ نہیں آفتاب نے کیا کہا کہ ساری کلاس ہنسنے لگی سیمی کا قہقہ سب سے بلند بانگ تھا ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے بدقسمتی سے اس روز وہ میرے بہت قریب بیٹھی تھی حالانکہ اس کا بازو آفتاب کی کوپی پر تھا لیکن اس قربت نے مجھ پر ایسے اثر کیا کہ یکدم ہنستے ہنستے میں اسے دیکھنے لگا اور پھر ہنس نہ سکا کچھ لمحے بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں اس وقت یہ تیہ ہوتا ہے کہ کون شخص کس کا سیارہ بنایا جائے گا جس طرح کسی خاص درجہ حرارت پر پہنچ کر ٹھوس مایا میں اور مایا گیس میں بدل جاتا ہے اسی طرح کوئی خاص گھڑی بڑی نتیجہ خیز ہوتی ہے اس وقت ایک قلب کی سوئیاں کسی دوسرے قلب کے تابع کر دی جاتی ہیں پھر جو وقت پہلے کا رہتا ہے وہی وقت دوسرے قلب کی گھڑی بتاتی ہے جو موسم جو روت جو دن پہلے قلب میں طلوع ہوتا ہے وہی دوسرے آئینے میں منقص ہو جاتا ہے دوسرے قلب کی اپنی زندگی ساکت ہو جاتی ہے اس کے بعد اس میں صرف بازگشت کی آواز آتی ہے جس وقت میں سیمی کے عشق میں مبتلا ہوا مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ آفتاب کی محبت میں اس قدر دور نکل چکی ہے دراصل سیمی جیسی لڑکیوں پر محبت کرنے کا کبھی شک بھی نہیں گزر سکتا وہ لجاتی شرماتی تو ہے نہیں کہ آدمی اندازے لگا سکے ہم پانچوں طالب علموں کے ساتھ اس کی خوب بیسہ ویسی رہتی تھی فرزانہ اور طیبہ متوسط گھرانے کی لڑکیاں تھی اس لیے ان میں جررت کی کمی بھی تھی اور سچائی کی بھی کاثر درمیان میں تھی کبھی مارڈن ہو کر مزاک کر لیتی کبھی دقیانوسی بن کر کسی کی بات پر مو بنا لیتی صرف سیمی جلتا کوئلہ تھی بھڑکتا سرخ بھلا اس پر میں کیسے شبہ کرتا کہ اندر ہی اندر وہ جلب ہو جا ہے اس نے اتفاق دیکھئے کہ آفتاب اور میں رومیٹ تھے ہاؤسٹل کے ہم کمرہ دوست بھی ہوتے ہیں اور حریف بھی ان کا سب سامان سانجا بھی ہوتا ہے اور اس شراکت کے باعث ان میں جھگڑے بھی رہتے ہیں ہم کمرہ کے سیفٹی سے بلیڈ چورانا اس کے صاف تولیے سے گندہ پسینہ پہنچنا پیسے ادھار لے کر نہ لوٹانا اس کی حاضری میں سے کھانا بغیر اجازت کے ٹائی لے کر استعمال کرنا اور ڈرائی کلین کرائے بغیر لوٹانا اپنے سلیپر خوشک اور رومیٹ کے سلیپر غسل کے بعد گیلے کرنا تیل لگانے کے بعد ہم کمرہ کے صاف تکیہ کو دہرہ کر کے گردن تلے فٹ کرنا نئی جرابے مانگنا گندے رومال بخوشی آفر کرنا مجموعی طور پر لڑکیوں کو زیر بحث لانا اور اصلی لڑکی کے ذکر کو گول کر جانا یہ سب باتیں ایک ہی کیوبیکل میں رہنے والوں میں چلتی رہتی ہیں لیکن آفتاب اور میں پورا ففت ایئر اور سکس ایئر کے چھ ماہ ساتھ رہے ہمارے پلنگ فرنگ اور میز تو ساتھ ساتھ تھے لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر اجنبی ہی رہے نہ صرف ہماری عادتیں مختلف تھیں بلکہ ہم مختلف ماحول کی پیداوار بھی تھے اگر میں گھاس ہوں تو آفتاب پھول تھا گورا چٹا کشمیری جس کی شربتی آنکھیں براؤن بال اور بڑی چوڑی چکلی کاتھی تھی اس میں قد سے لے کر رنگ تک باتوں سے لے کر خاموشی تک عادتوں سے لے کر جبنلی سرش تک وہ سب کچھ تھا جس سے لڑکیاں پیار کرتی ہیں وہ شکلاً اتنا معصوم اور بھولا تھا کہ اسے دیکھ کر ہر لڑکی میں ایک ماں بیدار ہو جاتی لڑکیوں کے سامنے اس بلا کا خاموش رہتا کہ سب کا جیو محبوبہ کی طرح اسے گدگدانے کو چاہتا ذرا سی طویعت کے خلاف بات ہو جاتی تو اس کی شکل مجروح ہو جاتی شربتی آنکھیں نمناک نظر آتی اب باتوں کے پھاہے لے کر سب لڑکیاں نرس بننے پر آمادہ ہو جاتی آفتاب قالین فروش امیروں کا ایسا لڑلہ بیٹا تھا جس کی گھٹی میں پریم رشنہ تھی وہ اس قدر سیر چشم سیر دل آدمی تھا کہ اسے نہ دولت کی بھوک تھی نہ محبت کی نہ وہ شہرت کی تلاش میں تھا نہ ترقی کی وہ ان تمام نعمتوں میں ہر وقت رہتا تھا مچھلی جیسے جل میں رہتی ہے اس کے لیے یہ سب کچھ سورج کی طرح ضروری اور سورج ہی کی طرح غیر اہم تھا اس نے کبھی کسی کلاس میں کسی پروفیسر سے بحث نہیں کی بس نمہ نمہ مسکراتا رہتا ہم سب میں جب سیاسی بحثیں ہوتی اور ہم نوائی وقت امروز مساوات جنگ مشرق سے ہو کر نیوز ویک اور ٹائم تک پہنچتے تب بھی وہ خاموش رہتا وہ کسی کو معروب کرنے کے لیے یا خود کسی سے معروب ہونے کے لیے خامخہ کوئی پنگا نہیں لیتا تھا جب کبھی وہ بات کرتا تو اس کی بات میں وزن ہوتا نمبر ایک نمبر دو نمبر تین وہ نہ کبھی لڑکیوں کو لفٹ دیتا نہ متاثر کرنے کی کوشش کرتا صرف اس سے عادتاً اور سرشتاً ہمائش کر کے اندر کی بھوک کا ثبوت دیتی تھی تو آفتاب کے پاس ہمیشہ اتنے پیسے رہتے تھے جس سے وہ ظاہری بھوک کو شاند کر دیتا اور کچھ اس لاپرواہی سے کہ لڑکی سمجھ جاتی ایسے ہی بغیر مشکور کیے بغیر شرمندہ کیے خاموشی اور رضا سے وہ اس کی دوسری اشتہہ مٹانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے لڑکیوں کے ٹاپک پر وہ گھنٹوں باتیں کر سکتا تھا لیکن صرف امجد کے ساتھ رومیٹ ہونے کے باوجود اس نے کبھی کسی لڑکی کو میرے ساتھ موضوع سخن نہیں بنایا مجھے یاد ہے شروع ایمے کے دن تھے میرا خیال تھا کہ آفتاب اپنے تجاہل عارفانہ سے مجھے ٹٹول رہا ہے میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا آج تیبہ تمہارے مطالق پوچھ رہی تھی کون سی تیبہ وہی جس کے ناک پر تل ہے اچھا وہ شاید اسے تم میں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے ہو سکتا ہے لیکن بڑی بےوقوفی ہے اس نے جرابیں اتارتے ہوئے کہا تھوڑے وقفے کے لیے جو ملیں ان میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے یہ کوئی اختیاری بات تھوڑی ہے میں نے کہا ہاں اختیاری بات تو نہیں ہے اس کا رویہ نہ جارہانہ تھا نہ مدافعانہ بس وہ بات کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا تھا پوچھتی تھی کہ کیا آفتاب کی ابباجی کی دکان ہے مال پر کالینوں کی بتا دینا تھا ابباجی کی دکان ہے آفتاب کی نہیں اس نے عبرو سکوڑ کر کہا اب وہ پیٹ موڑ کر کھڑا ہو گیا میں بات کو بڑھانا چاہتا تھا لیکن اس کی خاموشی نے میرا موں بند کر دیا ففتیئر میں مجھے شبہ تھا کہ وہ نرگسیت کا شکار ہے لیکن بعد میں مجھ پر کھلا کہ غالباً آفتاب کو اپنے آپ سے پیار نہیں تھا بس اسے زندہ رہنے کی عادت تھی پرندوں کی طرح اور وہ سمجھتا تھا کہ کسی کے پاس کوئی خاص معقول وجہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیوں زندہ نہ رہے اگر کسی کے پاس ایسی وجہ ہوتی اور وہ آفتاب کو بتا دیتا تو یقیناً آفتاب اپنی زندگی ختم بھی کر دیتا شروع شروع میں جب سیمی اس کے ساتھ نتی ہوئی اور وہ دونوں اکٹھے رہنے لگے تو مجھے آفتاب سے شدید نفرت ہو گئی بلکہ میری یہی کوشش رہتی تھی کہ جو ہی وہ کمرے میں آئے میں باہر نکل جاؤں لیکن اتنا پاس رہنے کے باوجود یہ اس کی سادگی تھی جس نے اسے یہ اندازہ ہی نہ لگانے دیا کہ میرے جذبات کیا ہے آفتاب کو میں نے کسی دن خداگاہی میں مبتلا نہیں دیکھا اگر اسے اپنی ذات کی سمجھ ہوتی تو شاید وہ مجھ تک پہنچ سکتا عام طور پر ہماری کلاس کے لڑکے لڑکیاں اسی خداگاہی کے احساس سے کئی حرکتیں کرتے تھے لیکن اس کا الٹا سیدھا ایک ہی تھا اسی لیے وہ کھاتے وقت باتیں کرتے ہوئے چلتے وقت بیٹھتے سمیں سوتے ہوئے کبھی اپنی ذات کی کڑکی میں گرفتار نظر نہیں آیا اس روز جب امجد کی زبانی بید کھلا کہ سینی اور آفتاب کا قصہ دور نکل چکا ہے تو کوثر کی بات پر مہر لگ گئی میں پروفیسر سوہل سے مل کر آ رہا تھا سٹاف روم سے باہر ہی مجھے امجد مل گیا ٹاس میں صرف امجد سے آفتاب کی بے تکلفی تھی یار یہ لڑکیاں بہت میسنی ہیں عشق بھی فل سائز کرتی ہیں اور پڑھائی بھی فل ٹاؤس کرتی ہیں تم غافل نہ رہنا ماریں گی یہ ساری بدبختیں پڑتے تم رہو گے اور فرسٹ یہ آئیں گی با جماعت میں نے تکلفن پوچھا عشق کون کون کر رہا ہے سب کر رہی ہیں ایک ایک لیکن سب کا عشق گھٹیا درجہ کا ہے سوائے سیمی کے سیمی؟ سیمی بھی؟ میرا دل دھک دھک کرنے لگا میں بھی چوری چوری پرائز بانڈ خرید چکا تھا اس وقت میرے کان یہ سننے کو بے قرار تھے کہ میرا انام نکل آیا ہے ہم دونوں اول کے سامنے ایک بینچ پر بیٹھ گئے میں نے بات کو مزاق میں اڑانا چاہا اچھا تو پھر کون کون عشق کر رہا ہے تیبہ اور فرزانہ تو قابل اعتماد لڑکیاں نہیں ہیں یہ دو قدم آگے جاتی ہیں تو چار قدم پیچھے جاتی ہیں کیوں؟ ان کا قصور نہیں ان کی فیملی بیک گراؤنڈ ایسی ہے میڈل کلاس کی لڑکی کو بدنامی کا بڑا ڈر ہوتا ہے یہ عشق نہیں کرتی ہیں شوہر تلاش کرتی ہیں اور کوسر؟ کوسر؟ اس وقت میرے ساتھ فٹ جا رہی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جب سارے نوٹس فوٹو سٹیٹ کر کے میں اسے دے دوں گا تو پھر وہ جمال کی طرف مائل ہو جائے گی بکو مت امجد نے سگرٹ سلگا کر کہا احمق آدمی جمال کی ابباجی وائس چانسلر ہیں کوسر بیچاری کیریئر بنانا چاہتی ہے وہ اس فیکٹ کو بولا سکتی ہے کبھی وہ کسی مرد کے انگوٹھے تلے زندگی بسر نہیں کرنا چاہتی میرے لبوں پر سیمی کا نام آنا چاہتا تھا لیکن امجد ادھر ادھر کی باتوں کے چٹکھارے لے رہا تھا میں سیمی کا نام کیسے لیتا ویسے یار یہ جو کوسر چوئی جیسی میرے اپنے دل کو بڑی لگی تھی پہلے پہل اب کیا ہو گیا ہے میں نے سوال کیا فائدہ ان کم بختوں کے پیچھے مرنے کا دفعہ ہو جائیں گی تو خط کا جواب بھی نہیں دیں گی بچوں کو گودھ میں بٹھا کر توس مکھن کھلایا کریں گی اور ہماری باتیں اپنے شوہر کو سنا سنا کر ہنسا کریں گی میں نے پھر سیمی کے مطالق پوچھنا چاہا لیکن چھپ رہا انجلہ کا فگر اچھا ہے اگر وہ کب ڈال کرنا چلے ہے نا امجد نے کہا شرماتی ہے میں نے جواب دیا لمبے قد کی لڑکیوں کو بیماری ہوتی ہے کب کی شرماتی نہیں ذرا عام نارمل لڑکی سے بھاری ہے اس کا کمپلیکس ہے اس کو کب کی وجہ یہی ہے مانو یا نہ مانو میں نے ذہن میں انجلہ کے کمپلیکس کھلانے کی کوشش کی لیکن مجھ پر سیمی کے عشق کا ایسا خوف داری تھا کہ مجھے انجلہ کا کچھ بھی یاد نہ آسکا کبھی تم نے دیکھا نہیں جب وہ کلاس میں آتی ہے تو ہمیشہ اپنی کتابیں سینے کے آگے رکھ لیتی ہے کمبخت کی ایک ہی چیز اچھی ہے اور اس کا اسے کمپلیکس ہے آج سپارٹ سینوں والی لڑکیاں فیشن میں ہیں گدھے جن کے کندے کی ہڈی کالر کی ہڈی اور دو چار پسلیاں نظر آتی رہیں جیسے جیسے میں چپ ہو گیا میں سیمی کا نام نہیں لینا شاہتا تھا متقوق لڑکیاں انڈر نرشٹ امجد نے سوال کیا ہاں تو وار کیا کھیتوں میں کام کرنے والی صحت من لڑکیاں اچھی لگتی ہیں توبہ کرو وہ تو پینڈو لگتی ہیں پینڈو ہمیں تو اطالوی تصویروں کی لڑکیاں پسند ہیں ڈیوینچی اور رافیل کی لڑکیاں وہ عورتیں تھیں عورتوں کا زمانہ گزر گیا ہے سیمی جیسے لڑکیاں امجد نے بلاخر اس کا نام لیا بلکل ویسی جس کی ہنسلی کی ہڈی نظر آئے ہاتھوں کی نسیں ابری ہوں گالوں کی ہڈی اوپر کو اٹھی ہوئی دکھائی دے لانت بھیجو میں تو ان کو اشتہاروں میں برداشت نہیں کر سکتا زندگی میں کیا پسند کروں گا اس لیے کہ تم پینڈو ہو تمہاری بیک گراؤنڈ دہاتی ہے افتاب بھاٹی کی بوٹی ہے پتہ نہیں اسے یہ مریل سیمی کیوں پسند ہے امجد نے لمبا کش لگایا اور بولا اور افتاب کونسا آکسفورڈ کا پڑا ہوا ہے بھاٹی کی بوٹی کو سیمی پسند ہے یک دم آسمان سے بجلی گرجی اور میرے پرائز پانڈ پر غلط نمبر پرنٹ ہو گیا افتاب کو اچھا آپ بننے کی کوشش مت کرو تم اس کے رومیٹ ہو تم کو پتہ ہوگا وہ مجھ سے ذرا بھی فری نہیں ہے بابا ان کا عشق تو آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے کیا مطلب میں نے اپنے حسد کو چھپاتے ہوئے کہا اتنی جلدی کیسے یار افتاب تو سیمی کو اپنی ماں سے بھی ملانے لے گیا تھا لیکن غالباً کشمیرن بھڈی نے پسند نہیں کیا سیمی کو میں بھی اس کی جگہ ہوتا تو نا پسند کرتا میرا جی چاہتا تھا کہ کراٹے کا ایک ہاتھ اس کے جبڑے پر ماروں لیکن اس وقت امجد مجھ سے بے حد دوستی کا اظہار کر رہا تھا تم اس قدر غائب مت رہا کرو قیوم کچھ کلاس والوں کے حالات پتہ ہونے شاہی ہیں ایک روپیہ ہے میں نے جیب میں ہاتھ مارا یار یہ منی بس والے ذرا لحاظ نہیں کرتے ساری بڑی بسیں دس پیسے لے کر سوار کر لیتی ہیں لیکن یہ روپیہ لیتے ہیں پورا موڈل ٹاؤن کا اس پاکستان کا کیا بنے گا وہ روپیہ لے کر چلا گیا لیکن میں نہ پاکستان کے بارے میں سوچ سکا نہ بسوں کے مطالق ان دنوں مجھ پر سیمی کے عشق کا دورہ پڑا ہوا تھا جب عشق اظہار سے نواقف ہو تو اس میں اندر ہی اندر بہت زیادہ تبخیر پیدا ہو جاتی ہے سیمی کی ہر بات کو غلط سمجھنا آسان تھا وہ ہر لڑکے کو دلچسپی اور تجسس سے دیکھنے کی عادی تھی جن سے مخالف سے ایک خاص حد تک دوستی کو وہ اپنا پیدائشی حق سمجھتی تھی وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو گھر آئی محبت کو سوغات کی طرح سمجھ کر تینکیو کر کے رکھ لیتی ہیں مشکل یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے رویے سے ماتوب عشق اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ دونوں طرف برابر آگ لگی ہوئی ہے حالانکہ وہ صرف نائس ہو رہی ہوتی ہیں ہم دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے لیکن میری فیملی بیک گراؤنڈ کچھ ایسی تھی کہ میں نہ تو از خود کبھی اس کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کی جررت کر سکا نہ ہی باتوں میں اپنی قلبی کیفیت بیان کر سکا میں اپنی جماعت کا فلسفر تھا وہ بڑی بڑی دیر تک میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی لیکن یہ تمام گفتگو علمی نظریات پر بلکل غیر ذاتی ہوتی اس لیے میرا معمول تھا کہ میں کالج آنے سے پہلے ایک خط تحریر کرتا اس میں اپنی تمام محبت کو کھلم کھلا ظاہر کرنے کی کوشش ہوتی کالج سے واپسی پر یہ خط پھار دیتا اور اپنی ڈائری میں احتیاط سے وہ تمام باتیں رقم کرتا جو اس کے اور میرے درمیان ہوتی رہتی تھی میں سیمی کے رویے سے کسی تشکیق کا شکار نہیں تھا میں تو الٹا اس نشات کے سہارے زندہ تھا کہ جو کچھ مجھے کہنا ہے سیمی کا خاموش رویہ اس پر سادھ ہے امجد کے جانے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پچھلے تمام وقفے کو کس کھاتے میں ڈالوں کرسمس کی چھٹیوں میں صرف چند دن تھے میں ان چھٹیوں سے ویسے ہی خوف زادہ تھا کہ اس خوف میں یوں اضافہ ہوا امجد کے جانے کے بعد سیمی آ گئی ہم دونوں دیر تک کیفیٹیریا میں بیٹھے رہے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی میں بھی کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے چلے گئے اور کوئی بھی اندر کی بات نہ کر سکا امجد کی باتیں سن کر اب مجھے سمجھ آ گئی کہ دراصل وہ کیا کہنا چاہتی تھی جب ہم اٹھنے والے تھے تو وہ بولی میں پڑھائی چھوڑ دینا چاہتی ہوں قیون ہاں یہ کیا عقل ہے بس مجھے دلچسپی نہیں رہی فائنل میں وقت کون سا رہ گیا ہے وہ آج ملک شیک کے ساتھ آلو کے چپس نہیں کھا رہی تھی حالانکہ یہ دونوں چیزیں وہ ہمیشہ اکٹھی اندر ڈالتی تھی میں سوشیالوجی کے قابل نہیں ہوں نہ سوشیالوجی میرے قابل ہے یہ ایک جھوٹا سبجیکٹ ہے اچھا مو بند کرو میں سوچتی ہوں اگر میں پنڈی چلی جاؤں تو وہاں جا کر کیا کروگی ساف سترہ شہر ہے وہاں کوئی جاب مل جائے گا اب میں ہوسٹل لائف سے بور ہو گئی ہوں ہر موڈرن لڑکی بہت جلدی بور ہو جاتی ہے اس لیے میں نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا لیکن وہ سنجیدہ تر ہو گئی قیوم میں تمہیں ایک بات بتاؤں جب کوئی آدمی ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو انیلائز کرتے کرتے فلوسفر بن جاتا ہے میں بھی اپنے پرائے کا فرق بھول گئی ہوں کبھی کبھی لگتا ہے کہ اگر میں ہوسٹل چھوڑ کر اپنے گھر جا کر کال بل بجاؤں تو گھر والے مجھے ایسے ملیں گے جیسے اپنے ہوں کبھی لگتا ہے کہ اگر میں اپنے گھر کے برامدے میں جا کر کسی کو آواز دوں گی تو کوئی باہر نہیں نکلے گا سب میری شکل دیکھ کر لوٹ جائیں گے مجھے پہچان نہیں سکیں گے کیا میں جنسی طور پر فرسٹریٹڈ ہوں قیوم کان کہتا ہے میں نے محبت سے سوال کیا کاؤسر کہہ رہی تھی کہ میں بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہوں میں نے اسے پیار سے دیکھ کر کہا جب تمہارا گھر یہاں ہے لاہور میں تو تم ہاسٹل میں کیوں رہتی ہو سیمی اس نے ملکشیک کی نلکی دو حصوں میں دوڑ کر میز پر پھینکی پھر لمبی آہ بھری اور بولی وہ گھر میرے خرچ کا بوجھ تو اٹھا سکتا ہے میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا کیا مطلب اوہو زیادہ سوال مت کیا کرو بڑے پینڈو لگتے ہو میں کسی تجسس کے زیر اثر تو نہیں پوچھتا سیمی میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا میں جانتی ہوں تمہارا دل بڑا ہمدرد ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے تم میری زندگی میں بڑا اہم رول ادا کرو گے پتہ نہیں کیوں مجھے فیلنگز ہیں اس قسم کی تم مجھے بچاؤ گے کبھی نہ کبھی کسی آفت سے یہ لمحہ اظہار محبت کا تھا لیکن وہ اس جملے کے باوجود بہت تھکی ہوئی اور پریشان نظر آ رہی تھی میں خاموش رہا کل رات میں نے خواب دیکھا کہ ہم دونوں ہوای جہاز میں سفر کر رہے تھے اچانک ہوای جہاز کریش ہو گیا کچھ باقی نہیں بچا نہ جہاز کا نہ ہم دونوں کا اچھا خواب ہے اگر کچھ بچ جاتا تو برا خواب ہوتا وہ چپ ہو گئی پھر اس نے اپنے کینوس کے تھیلے میں ہاتھ مارا قیوم مجھے ایک پیکٹ لے دو چوینگم کا خوش قسمتی سے میرے پاس پیسے تھے میں نے اسے چوینگم خرید دی اس روز وہ بہت قریب ہو کر دور دور تھی جیسے پتنگ کی دوری ہاتھ میں ہو اور تکل دور دور ڈول رہی ہو تم سوشیالوجی کے سٹوڈنٹ ہو قیوم کبھی تم نے سوچا کہ پاکستان کی اصل بدنصیبی کیا ہے ایسے وقت میں یہ سوال بڑا عجیب تھا لیکن وہ اس طرح باتیں کرنے کی عادی تھی یہ اکدم بہت جذباتی ہو کر وہ بات موڑنے کی غرض سے بہت ہی معروضی بن جاتی دراصل پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی وہ جنریشن ہے جنہوں نے پاکستان بنایا ایک آئیڈیل کی خاطر اور اب وہ خود نظریہ پاکستان تلاش کر رہے ہیں بیچارے تاکہ ہم کو سمجھا سکیں کہ پاکستان کیوں بنا ہے بیچارے لوگ ہمارے پاس تو پاکستان ہے ہم نظریہ پاکستان کو کیا کریں گے اب ہم دونوں خالص طالب علموں کی طرح دیر تک پاکستان نظریہ پاکستان موجودہ پود اور پچھلی نسل پر باتیں کرنے لگے ابھی کچھ تیر پہلے وہ بے جان تھی اس نے اپنی ٹانگیں سامنے میز پر رکھی ہوئی تھی اور گلابی چشمے کو کینوس کے بیک پر لا پروہی سے ڈال چھوڑا تھا اب وہ گردن آگے کیے دونوں ہاتھوں کے اشاروں سے باتیں کر رہی تھی اور ایسی تار کی طرح زندہ تھی جس میں سے کرنٹ گزر رہا ہو یار قیوم پاکستان صرف دو نسل کی کارگزاری ہی تو ہے یہ پچھلے پچی سال جس میں ہمارے ماں باپ بڑے ہوئے اور ہم جوان یہ وقفہ ایک کڑاہے میں گزرا ہے سب نے اس میں اتنا کچھ ڈالا ہے ہماری جنریشن نے ہمارے ماں باپ نے اور آج تک نہ کچھ میٹھا پکا ہے نہ نمکین ہے نا میرا سوال وہیں ہے سیمی تم گھر کیوں نہیں چلی جاتی تم سوشیالوجی کے طالب علم ہو کر میری بات میں دلچسپی نہیں لے رہے لانت لے رہا ہوں غور کرو سوچو ذرا تجزیہ کرو ساری سیچویشن کا پاکستان کا جو امیر طبقہ ہے وہ سن سنتالیس میں جوان تھا اور غریب گرانوں سے تعلق رکھتا تھا اس نے ادھر آ کر یعنی ادھر پاکستان میں مائگریٹ کرنے کے بعد سوسائٹی کے ہر خالہ کو پر کیا چونکہ ہندو سے مقابلہ نہیں تھا اس لیے یہ طبقہ یہ امبیشیس طبقہ بہت آگے نکل گیا اس نے قیوم ذرا غور سے سوچو اس طبقے نے افسر شاہی کی وہ روایتیں اپنا ہی جو انگریز کی تھی اس نے وہ تجارت پیشہ پیدا کیے جو آج بزنس میکنٹس ہیں اس نے ان بینکروں کو جنم دیا جنہوں نے سارے ملک کو نوٹ زیادہ کر دیا اس طبقے سے وہ پروفیسر اٹھے جنہیں تعلیم سے زیادہ گریڈوں کی فکر تھی وہ ڈاکٹر سامنے آئے جو بیرون ممالک میں اس لیے عمریں گزارتے ہیں کہ وہاں پیسہ زیادہ ہے اس طبقے سے ہی وہ دانشور پیدا ہوئے جن کی اپنی کوئی سوچ نہیں ان کی سوچ چاہے سرخ چین سے آئے یا سرمایہ دارانہ نظام سے ان کی اپنی نہیں ہوتی گریڈ میں مبتلا یہ لوگ ہمیں ایک ہی میراس دے سکتے ہیں کانفلیکٹ اندر کا تضاد حالات کا تضاد شخصیتوں کا تضاد تم کیوں چاہتے ہو کہ میں واپس اس گھر میں چلی جاؤں جہاں سے اور کچھ نہیں مل سکتا تضاد کے سوائے وہ آخر تمہارے ماں باپ ہیں جانے دو قیوم تم کو ایسے ماں باپ سے پالا نہیں پڑا تم کو پتا نہیں امبشیس لوگ کیسے ہوتے ہیں پھر بھی پھر بھی پھر بھی کیا تم دینیات تو نہیں پڑتے رہے کہ مجھے اخلاقی قدریں سکھانا چاہ رہے ہو ایک دوست کی حیثیت سے یہ پاکستان بنانے والے میرے ماں باپ جب ادھر آئے پاک سر زمین پر تو یہاں آکر ان لوگوں نے جفاکش محنتی بیویاں بیائیں نیا ملک بسانے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے یہ عورتیں مردوں کو مجازی خدا سمجھتی تھی انہوں نے مردوں کا ساتھ دیا غریبی دور ہوتی گئی جیسے روشنی قریب آجائے تو سایہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے لیکن امبشیس آدمی کو یہ مار ہوتی ہے قیوم وہ کسی جگہ جا کر حد مقرر نہیں کر سکتا ان لوگوں کے بینک بیلنس بیرونی ممالک میں ہے لیکن یہ مرز الحرس میں مبتلا لوگ کمائے جاتے ہیں ان کی بیویاں گھروں میں پر یہ عشق کیا جاتے ہیں تمہیں پتہ نہیں سن سنتالیس والی بیویاں بوڑی ہو گئی ہیں شہروں کو کسی مقام پر پہنچانے کے بعد اب وہ ناکارہ ہیں پرانے سوفے کی طرح ان کا ہر سپرنگ ڈیلہ ہے اور مجھ جیسی لومڑیاں پھرتی ہیں شہر میں اور ان کے لیے ہر انگور کا گچھا میٹھا ہے واہ کیا ڈرامیٹک بات ہے ہے نا آج تمہیں کیا ہو گیا ایسی میں میرے ماں باپ میں کیسے تمہیں سمجھاؤں خیوم میرا باپ پاکستان بنانے والی پود کی طرح بڑا ہو رہا ہے میں نے اپنی بڑی مرد میت کے سامنے دولت کار بینک بیلنس بنگلے کی سکرین لگا کر اپنے آپ کو بہت پوٹنٹ کر لیا ہے اس کا وقت لومڑیوں کے لیے ہے بیٹی بڑا بوجھ لگتی ہے اسے تمہیں اپنے باپ کے مطالق ایسی باتیں نہیں سوچنی شاہی ہیں اور میری ماں کے ہاتھ پلے کچھ نہیں وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی مجھے کیا بچائے گی تم نے شہر کی لومڑیاں دیکھی ہیں جنہیں ہر بیوٹی شاپ فورن ایڈ پہنچاتی ہے ان کے پاس نقلی پلکیں ہیں کئی کئی ہیر پیس ہیں میک اپ کے علاوہ آزادی ہے ان سے میری ماں کیا لڑے گی تمہاری امی نے اجازت کیسے دی ہاسٹل میں رہنے کی اوہ چھوڑو جی میری ممی کسی بات کی اجازت نہیں دیتی وہ کسی بات سے اگری نہیں کرتی اور سب کچھ مان جاتی ہیں وہ شراب نہیں پیتی لیکن کاؤکٹل پارٹیوں میں شریک ہوتی ہیں وہ میرے باپ کے مشاغل سمجھتی ہیں لیکن اعتراض اس لیے نہیں کر سکتی کہ وہ ڈیڈی کو مجازی خدا سمجھتی ہیں وہ بیوٹی پولر سے حسنکاری کرواتی ہیں لیکن دل سے ان کا عقیدہ ہے کہ کوئی بوڑی عورت عمر سے لڑ نہیں سکتی بھائی صاحب ہم تو ایسے گھر میں رہتے آئیں جہاں ایک ماں کو بوڑا ہونے کی اجازت بھی نہیں ملتی مجھے جوان ہونے کی اجازت کب ملے گی تم کو کیا پتا ایسا گھر کیا ہوتا ہے میری ماں بوڑے دھانچے کے ساتھ نوجوان لومڑیوں کے برابر بھاگ رہی ہے اوہ یہ سب کچھ یہ میرے ماں باپ ان کے زندگی اتنی مزرکہ خیز ہے اتنی بچکانہ ہے کہ میں اس میں نہیں جا سکتی واپس کبھی نہیں بتاؤ جب ماں ہی بیٹی سے ڈرتی ہو تو اجازت کون دے گا میں کس سے اجازت لے کر ہوسٹل آتی بتاؤ نا کبھی ماں ڈری ہے بیٹی سے عد کرتی ہو تم ڈرتی ہے ہر وہ ماں جو سن سنتالیس میں جوان تھی آج اپنی بیٹی سے ڈرتی ہے اب گھروں میں بیٹیاں حکومت کرتی ہیں ڈیڈی کی کار ڈیڈی کی توجہ ڈیڈی کی چیک بک سب کچھ بیٹی کے لیے ہے بیٹی کی سہیلی کے لیے ہے سہیلی کی سہیلی کے لیے ہے میں اپنی ماں سے پیار کرتی ہوں خیوم تم کو کیا پتا میں اس کو ملک کا صدر بنا کر خود پرائم نیسٹر بننا نہیں چاہتی بڑی دیر تک وہ خاموش رہی گھروں میں کچھ جھوٹا سچا دب دبا ہونا چاہیے جھوٹا سچا پیار ورنہ ہوسٹل بہتر ہے وہ یک دم اٹھ کڑی ہوئی پھر اس نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا آج میں نے تمہیں بہت بور کیا ہے نا ذرا بھی نہیں میں تو صرف یہ سوچ رہا تھا کہ تم کتنی صاف اردو بولنے لگی ہو ہاں وہ بھی ہے وہ اٹھ کڑی ہوئی جاری ہو سیمی ہاں میں سوچتی ہوں سوشیالوجی ایم اے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ بھی بڑا ہاکش ہے میری ممی ڈیڈی کی طرح کچھ دیر وہ کھڑی رہی اور پھر بولی دیکھو آفتاب ملے تو میرا سلام کہنا جس وقت سیمی رخصت ہوئی میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ کالج سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے جس وقت اس نے سلام بھیجوایا تب بھی مجھے شبہ نہ گزرا کہ کوئی عجیب بات ہونے والی ہے حتیٰ کہ جس وقت میں نے آفتاب کو سیمی کا سندیسہ دیا اس وقت بھی مجھے خیال نہ آیا کہ یہ سیمی کا کالج میں آخری دن تھا اور میرے ساتھ آخری دوپہر تھی سیمی تمہیں سلام بھیجوا رہی تھی اچھا لا تعلقی سے آفتاب نے کہا ہم دونوں نے ایک دوسرے کو لمحہ بھر کے لیے دیکھا اور پھر چپ ہو گئے شاید آفتاب کو بھی معلوم نہ تھا کہ سیمی ہاؤسٹل چھوڑ کر پنڈی جا چکی ہے کچھ دن سیمی کا چرچہ رہا ہم جماعت اس کا ذکر کرتے رہے لیٹ فیس والوں کے ساتھ بورٹ پر اس کا نام نظر آتا رہا پھر اچانک آفتاب کی منگنی ہو گئی کلاس کو ایک نیا موضوع ہاتھ آ گیا یہ منگنی اس لیے انوکھا ٹاپک تھی کیونکہ اب تک سیمی آفتاب کا سکینڈل عام ہو چکا تھا لڑکیاں آفتاب کی غیرموجودگی میں اس عشق کی بڑی تفصیلات بہم پہنچاتی تھی لیکن آفتاب کے سامنے سب سیمی کا نام لینے سے گریز کرتے تھے فائنل امتحان سے ٹھیک ایک ماہ پہلے آفتاب نے بھی ہاؤسٹل چھوڑ دیا پھر ایک دن وہ اپنی شادی کے کارڈ بانٹنے آیا اور مستقل غائب ہو گیا امتحانوں کی وجہ سے بہت دن تک ہم اسے یاد بھی نہ کر سکے موسیقی